موسیقی ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی فارماسوٹیکل کے حوالے سے جہاں پہ بڑی بڑی بدنوانیاں سامنے آ رہی ہیں نہ صرف ڈاکٹرز اس میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ بہت سے ادارے بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ٹیسٹ کے نام پر اور دوائیوں کے نام پر جس طریقے سے غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے یہ کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے ڈاکٹرز بڑے بڑے کمیشن لے رہے ہیں اپنی جیبے بھر رہے ہیں لیکن عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیل فون کار پر جوائن کیا ہے چیف سائنٹفک آفیسر ڈاکٹر عبید علی نے بہت شکریہ سر فیس ٹی وی سے بات کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ سائمہ بہت شکریہ میں آپ کا پچھلا جو اپیسوڈ تھا وہ سن رہا تھا جی اگر آپ کہے مجھے اجازت دے تو پچھلے اپیسوڈ میں کچھ باتیں حقائق کو صحیح کر دوں تو جی جی سر بلکل بلکل کہیے جی جو میرے دور سے میں ان کو جانتا نہیں رہا کچھ باتیں کہیں ہیں جو شاید نہ تھا اس سے کی میں انہوں نے خلط کہیں ہیں کہ جب لاہور کا جو واقعہ ہوا تھا وہ انیتیکل مارکننگ کا واقعہ تھا لاہور کے واقعے میں یقیناً لوگوں کا انتقال ہوا تھا وہ واقعہ گوڈ مینیفیکچرنگ پیٹریسز کے اندر ایرر کا تھا اس کی وجہ سے لوگ مرے تھے اس میں انیتیکل مارکننگ کا کوئی تعلق نہیں تھا اسی بات یہ تھی کہ اس میں ڈاکٹر یا جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ سب کے سب بری ہو چکے ہیں کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی سزا دے گئی تھی یہ دوسری بار بڑی کلے کر بوں ڈاکٹر عبید علی اتنا برا نظام کیوں ہیں لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے آخر اگر آپ کسی باہر کی کنٹری میں جائیں کسی بھی ممالک میں جائیں تو عوام کو عوام ہی سمجھا جاتا ہے میں آپ کے تمام حساس معاملات کو اور دنیا کی چیزوں کو بھی بڑے نظر پر رکھتا ہوں جو ایک ہوتا ہے ایرر غلطی اگر غلطی سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کے مارجن گھر سے کوئی یہ دعا کر کے سائمہ نہیں نکلتا کہ آج میں لوگوں کو مار دوں گا یا میں آج ایکسرن کر دوں گا یا آج میں غلط دعا لگا دوں گا یا میں غلط دعا دے کے لوگوں کو مار دوں گا کوئی اتنا یہ دعا کر کے نکلتا ہے یہ غلطی کے چانسز ہوتا ہے جہاز پائلٹ کبھی نہیں چاہتا جہاز گر جائے گا جہاز گر جاتا ہے تو غلطی کے چانس ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا دوائیں ہم مارکٹ میں بنانی سکیں گے پہلی بات سے پہ کر لیتے ہیں اور دنیا پر میں دیا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن غلطی اور چیز ہے اور جہالت اور اس کے اوپر جانبوت شکر کرنا اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر وہ مسٹیکس ہے اور پھر وہ امپورٹنٹ بات ہے تو میں آپ کو اسی دوسری 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 جاؤں پھر ایک اور بات آپ کے یہاں پر وہ اسٹیبش ہوئی کہ پاریستان میں کوئی قانون نہیں ہے انیسی کل مارکٹنگ کو ڈاکٹر کی جو وہ غلط پرسکائبنگ پرچس ہے پیسے لینے کا جو معاملات ہے ڈاکٹر اور کمپنی کے درمیان ناپاک جو ارزائنز ہیں ناپاک جو در جوڑ ہے اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے میں یہ ضرور ارز کروں کہ قانون بھی موجود ہے پالسی بھی موجود ہے سٹینڈرڈ گائیڈ لائن بھی موجود ہے تو کیا اس پر عمل درامت ہوتا ہے میں اس کا ارز کرتا ہوں دیکھئے پاکستان میں لان لائٹ کے اوپر لوگ کب رکھتے ہیں جب پلس والا کھڑا ہوتا ہے جب ہی رکھتے ہیں پاکستان میں عدالتوں سے جب فیصلے ہو رہی ہوتے ہیں جب لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے آپ ذرا یہ سوچئے کبھی ایک لمحے کے لیے کہ یہ جو دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر پر سکائب کرتا ہے اور مریض کے لیے ڈاکٹر اس کا کنزیومر نہیں ہے کنزیومر مریض ہے جو ہماری سوسائیٹی جسرا ڈیولپ ہوئی ہے اس سوسائیٹی میں ہم نے جو ہر چیز کو بازار بنا دیا ہے تو آپ صرف ڈاکٹر پر کوئی موضوع بنانا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہی اختیار سامسلس کو مل جائے ڈاکٹر والا تو اس نے بھی یہی کرنا ہے سر ڈاکٹر کو موضوع نہیں بنا رہے ہیں ہم ڈاکٹر کی جانب سے ریکمنٹ کی جانے والی میڈیسن کے حوالے سے فارمولاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہم بھی اس شعبے کو بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے ڈاکٹر ہیں تو ہمیں وہ زندگی بھی دیتے ہیں ہماری صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں بلکل لیکن بات ہو رہی ہے جو ڈاکٹرز کمیشن لینے کے بعد وہ مہنگی مہنگی دوائیاں ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ صرف ڈاکٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فارمولا دیں اس کے بعد میڈیسن جو آپ کے میڈیکل سٹورز والے ہوتے ہیں اسی فارمولا پہ ایک کم قیمت میڈیسن بھی دستیاب ہوتی ہے ایک مہنگی میڈیسن بھی دستیاب ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے وہ بڑی بڑی اور مہنگی مہنگی دوائیاں کیوں ریکمنٹ کی جاتی ہیں بلکل بلکل سر اسی لئے بات کر رہے ہیں اگر آپ بیمار ہوں گے بس دو آپشن ہیں مجھے نہیں بتا آپ کس شہر میں رہتے ہیں اگر کلانچی میں رہتے ہیں ایک آپشن ہے آغا خان ہسپتال تو آپ کی پریفرنس ہوگی اگر دونوں میں ایک ہی پیسے لگ رہے ہوں تو آپ کی پریفرنس ہوگی میں آغا خان چلا جاؤں یہ پریسنس ہوگی آپ کو درائیور کی تک بھی خراب ہوگی آپ کو یقین ہوگا کسی وقت پیسے نہیں ہوں گے آپ کہیں گے تم جنہ اسپتال چلا جاؤ اپنے لئے آپ کی خواہش ہوگی کہ میں آغا خان چلا جاؤں کیونکہ میں اس کو افور کر سکتی ہوں اب آپ اس بات کو دیکھئے گا کہ آغا خان اسپتال میں بھی وہی ڈاکٹر ہیں جیپیمیسی میں بھی وہی ڈاکٹر ہیں نیویل آف کےر ڈیفرنٹ ہے تو اس لئے عوام کا اعتماد ڈیفرنٹ ہے اب ایک جی ایس کے بھی کمپنی ہیں ایک دوسری بھی کمپنی ہیں تو عوام کا اعتماد جو ہے وہ بڑی کمپنیوں پر ایک موجود ہے عوام کا بھی اعتماد اور یہی اعتماد ڈاکٹر کوئی موجود ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو ڈاکٹر دوا لکھتا ہے اس ڈاکٹر نے جو بھی دوا لکھی پامسی میں جا کے کوئی بھی دوا دے دی جائے تو پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان اسی میار کا ملک ہے اس میار کا امریکہ اور یورپ ہے جہاں پہ دواوں کی قولٹی سیم ہوتی ہے آپ کیا آپ دیکھیں ایک کمپنی کے اندر سوٹ ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں ایک کمپنی میں بیس ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں دونوں کا بحاظ سیم کیسے ہوگا اگر پرائیس بس کریں سیم ہو بھی پرائیس میں کمی سر چلے ہم آسان میڈیسن کی بات کر لیتے ہیں ایک درد کی دوا ہوتی ہے پینڈال ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ کو فارمولا کوئی لکھے دیتا ہے ہم صرف جو ہم وہاں پہ جا کے میڈیکل سٹور پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پینڈال دے دو ٹھیک ہے کیونکہ وہ پین کھیلہ رہے ہیں ہمیں بتا ہے اس سے بہت جلدی آرام آ جائے گا جبکہ ہمیں معلوم ہے اسی فارمولا سے بنی ہوئی ہے پانسٹون پینڈال پیراسٹامول اور بہت سا کالپول یہ تمام تر عدویات ہیں سیم کام کریں گی لیکن ایک ہمارا کانسپٹ شاید بن گیا ہے ایک خاص میڈیسن کے بارے میں کہ ہم نے وہی لینی ہے جب سے میں اور گرائی میں چلے جاؤں یہ کیوں بنا ہے اگر آپ کا یہ کانسپٹ عوام نے خود نہیں بنایا یہ کانسپٹ آپ کا فیزیشن نے بنایا یہ کانسپٹ آپ کی مارکننگ بازار نے بنایا آپ نے پورے معاشرے کو ایک بازار بنا دیا ہے بلکل جب بازار معاشرہ بن جائے گا دیکھیں میٹم اس معاشرے میں دعائیں بھی زیادہ پیسے والوں کو ملتی ہیں اس معاشرے میں اگر آپ کا پیسہ موجود ہے تو آپ کو ہر چیز کی آزادی موجود ہے انصاف سے لے کے نیچے تک تو آپ کو معاشرے کو پہلے معاشرے اور بازار میں بازار میں جو تبدیلی ہے اس کو روکنا پڑے گا صرف ڈاکٹری میں نہیں یہ ہر پیشے میں میٹم even ہیلکیل میں آپ تو دوا کو لو رہا ہے میں پوچھتا ہوں ایک آدمی کو کینسر ہے ہی نہیں آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر ہے بلکل تو اس کو کینسر دوا کھانی پڑے گی اچھا آپ فرض کریں ایک آدمی کو ایڈپیٹ ہونا ہی نہیں ہے اسے کہنے ایڈپیٹ ہونا ہے ایک آدمی کو بیمار ہوا ہی نہیں ہے آپ کہنے بیمار ہو گیا ہے یہ بھی تو بیمار نہیں ہے اچھا صرف اسی حد تک نہیں ہے آپ پر چلا جائیے جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں وہاں پر جو کچھ ہونا ہے وہ بھی ہے سب کے سامنے کچھ چھپی رکھی نہیں ہے بلکل کرپشن ہر جگہ ہے ہر پیشے میں کرپشن موجود ہے اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر عبیت صاحب یہ بتائیے بہت سی لیبارٹریز بھی ملاوث ہوتی ہیں اس میں ویڈاوٹ ریزن کے پیشنٹ سے وہ وہ ٹیسٹ کروا جاتے ہیں جو نیسیساری نہیں ہوتے ضروری نہیں ہوتے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان خاص خاص سیلیکٹڈ لیبارٹریز میں جائیے لیب میں جائیے اور وہاں سے یہ ٹیسٹ کروا کے آئیے کس طریقے سے اس چیز کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ ضروری ہیں ٹیسٹ یا نہیں ہیں کیونکہ بہت سے پیشنٹز ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے خطے غربت سے نیچے کی سطح پر ہیں ہمارے بہت سے لوگ تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو معلوم کریں گے کہ یہ والا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے اور یہ والا ٹیسٹ ہونا چاہیے دیکھئے بیٹم کچھ آپ کی لیمٹیشنز ہیں بے رہمی اور بازار اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ یہ اگر امید لگایا کہ لوگ امانداری سے کام کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے یا تو ڈنڈاٹھانا پڑے گا یا پھر آپ کو عوام کو اذیر کرنا پڑے گا تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے اور جو تیسرا جو رستہ ہے وہ آپ کی روایتوں کا ہے اگر آپ دواوں کو اگر آپ سہد کو بزنس کہیں گے اگر اس کو بزنس کے نام سے پرموٹ کریں گے تو بزنس کا تو ایک ہی حصول ہے تو گین بزنس تو آپ کو اس کو پہلے یہ تحق کرنا پڑے گا کہ یہ مورل اس میں مورل ویڈوز کتنی ہیں ایتھکر ویڈوز کتنی ہیں ایتھکر ویڈوز کہاں سے آئیں گے اب جو لوگ ایک کروڑ روپے دے کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے پیسے دیں گے ڈاکٹر بنا رہے ہیں کروڑ روپے میں دو کروڑ روپے تو وہ بچہ دو کروڑ روپے کیسے کمائے گا مجھے بتائیے دو کروڑ روپے کیسے کمائے گا اس کے پاس ناجائزی رستہ ہے اور ہم نے ناجائز رستوں سے پیسے کمانے کو معاشرے میں سر پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے سر اس پریکٹس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ہاں تو اگر وہ ایک میڈم پورا چیپٹر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کیسے روکا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معاشروں میں کیسے روکا گیا یا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا یہ کام پہلے آپ کے علاقے میں اگر کوئی رشمت لیتا تھا لوگ اس کے گھر پہ پانی بھی نیفیا کرتے تھے بچوں کو منا کیا کرتے تھے اب اسی کوئی بات نہیں ہے اچھا امریکہ کے اندر قانون دو طرح کے موجود ہیں ایک تو ہر آدمی دوہ لے نہیں سکتا جس کو دوت ہوگی وہی دوہ لے گا اس اب کچھ کنٹرول ہے کورٹر خیز ہوئی دوہ لکھے گا تو کنٹرول پکھرا جائے گا اس کے ہیں میڈیکل اسسیشن بھی ہیں اس کے ہیں ان کی ریکیٹی باڈیز بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عوام بہت اویر ہیں ان کے عوام پورا پرسکشن پڑھتی ہے ان کے عوام کو قوانین کا پتہ ہے ان کے عوام کوٹ جاتی ہے جب بھی کسی کو آپ پریشان کریں گے وہ کہے گا ان کو اپنی کوٹ کے انصاف پر یقین ہے آپ کیا سماجی انصاف کی خلت ہے آپ کیا سماجی انصاف دسپنس کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے یا تو قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو تیہ کرنا پڑے گا دیکھئے ہم کبھی ان پر نہیں پکھرتے ہم روٹ کو پکرتے ہیں روٹ کیا ہے روٹ فرماسوٹل کمپنی ہے بلکل صحیح روٹ کیا ہے روٹ آپ کا باہر لے کے جانا ہے آپ تو ایک اگر ڈاکٹر کو فرماسوٹل کمپنیاں کسی بھی نام سے پیسے دے رہی ہوں اتنا اٹریکشن نہ دیں کمیشن کی مد میں اتنا اٹریکشن نہ دیں بلکل کوئی بھی میڈم یہ اس کا تعلق زیرو والا ہونا شاہی ہے اگر آپ ایک اپنی کا بھی تارہ ہوگا کہیں گے درستہ رہے گا دیکھئے یہ بہائمی مفادات کا تصادم ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں کمپنی کے لیے تو اس کا مطلب ہے میں کمپنی کو فیور دوں گا یہ بڑیانی بات ہے اور اگر میں کمپنی کے نام پر پڑھنے جا رہا ہوں تو میں کمپنی کو فیور دوں گا میں اخلاقی طور پر دواوں میں بھی داؤں گا کیوں میرا کام تو انصاف سے مریض کو دوا دکھنا ہے بلکل اچھا اب پاکستان کی جو ریگلری اوٹھارٹی ہے اس کو بھی تحق کرنا پڑے گا کہ جو دوائیاں پاکستان میں موجود ہیں ایک ہی نام کی کیا ساری ایک جیسی ہیں میڈم ایک اور بات بھی خیال لکھئے گا دنیا بھر میں یہ کہیں پہ بھی قانون نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ لکھ دے جو میں نے کہا ہے وہی لکھا جائے تو آپ نام چینج کر سکیں بلکل کا دنیا میں نہیں ہے میڈم بات طفعہ آپ سیم بلکل کو چینج نہیں کر سکتے جس سے موزندگی کا معاملہ ہو جاتا ہے پاس کیس میں اکثر کیس میں نہیں ہوتا اب آپ کنٹرول کرنے کا میڈم طریقہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو میڈیکل ٹینٹل کانسل ہے جو سوسائیٹی ہے اور سوسائیٹی انسلنس کر رہے سوسائیٹی کریپ لوگوں کو اب آپ پوچھ رہے تھے اس بچے سے کہ جی وہ کیسے پکڑے بھائی آپ کے پاس ایک کمپنی کو مارکٹین بجٹ فائی پرسنٹ الاوڈ ہے ٹوٹل ہمارے خانون میں وہ فائی پرسنٹ سے اگر زادہ جاتا ہے اسے زادے لیجے جی آپ اگر اگر ایک کروایا ہے آپ صرف کچھ بھی نہ کریں اگر کراچی میں تو چلے جا میری ٹوٹل میں پوچھے پچھلے سالوں میں کتنے یہاں پر یہ وہ پروگرام ہوئے ان کو جتنا سمانسرشپ کیا گیا نکال لیجے پوچھ لیجے کمپنی سے آپ نے کتنا ارن کیا اور کتنا سمانسر میں لگایا جہاز کی ٹکر ٹکلوا لیجے یہ سب تو کمپیٹر کا ڈیٹر ہے نا اپنے کمپنی نے اتنے سو ڈاکٹروں کو بھیجا ہے پوچھ لیجے کتنا کمایا کتنا آپ نے اس پر خرچ کیا کیونکہ فائی پرسنٹ ان کا الاؤڈ ہے مارکٹنگ ایکسپنس کرنے کے لیے اس سے اوپر جائیں ڈاکٹر عبیس صاحب اتنے تمام عرصے میں بہت سے ظاہرے کرپٹ کیسز بھی سامنے آیا ہوں گے کمیشن لیتے ہوئے ڈاکٹرز بھی پکڑے گئے ہوں گے اور فارماسوٹیکل کمپنیز بھی ایسی ظاہرے سامنے آتی ہوں گی جو یہ عمل کرتی ہوں گی ان کے خلاف کس قسم کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے پھر سامنہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا لیگل بیگراؤنڈ کیا ہے کوئی ڈاکٹر انیتیکل مارکننگ پر کبھی بھی نہیں پکڑا گیا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے بتایا کہ ڈاکٹر پکڑا گیا کبھی وہ پکڑنے کے لئے کانون چاہیے ہوگا ڈاکٹر کی پریکٹس کو دنیا بھر میں ریگلیٹ نہیں کیا جاتا پلیس کیپ ان مائنڈ ڈاکٹر کی پریکٹس ریگلیٹ نہیں ہوتی ڈاکٹر کی پریکٹس میڈیکل کانسل والے کرتے ہیں فارماسی کی پریکٹس ریگلیٹ نہیں ہوتی پریکٹس اس کی ریگلیٹ کانسل کرتی ہے جو ڈرگ ریگلیٹ آتھارٹی ہے وہ کمپنیوں کو ریگلیٹ کرتی ہے یا آپ کے ایس بی آر کرتی ہے یا آپ کی سس سی پی کرتی ہے جو لوگ ریگلیٹ کرتے ہیں آپ دیکھئے آپ کے پاکستانی کمپنیز کے لوگوں کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ فائن ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انیسکل پریکٹس کی یہاں سے ڈاکٹر لیے وہاں لے کے چلے گئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ نوہاں رکھتے ہیں اگر انہیں معلوم ہو کہ ہم یہ میڈیسن لیں گے اس کا نیم البدل بھی ہم لے سکتے ہیں کلیم کرنا چاہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی نالیج رکھتے ہیں کلیم کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے آگاہی کے لیے بتائیں کہ وہ کس ادارے اس کے پاس جا سکتے ہیں کس کے پاس جا سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں سیم فارمولا کی میڈیسنز دی گئی ہیں لیکن یا تو وہ اسٹور جو ہے وہ ہمیں یہ والی میڈیسن پروائیڈ کر رہا ہے اب ہم کیا کریں دیکھیں جو جنیرک ڈرگ ہے وہ عوام کا حق ہے فارمسی والا اس کو فارمسیس بتائے کہ یہ جنیرک ڈرگ رستیات ہیں اور آپ یہ لے سکتے ہیں اچھا اگر دکٹر یہ کہا کہ یہ جنیرک ڈرگ نہیں لے سکتے دکٹر کو اس کا ریزن دینا پڑے گا کیوں نہیں لسکتے اب عوام کہا جائیں عوام کے پاس دو اخلاقی اور دو قانونی جگہیں موجود ہیں ایک جگہ ہے ڈاکٹر جس کے پاس یہ اختیار حاصلے کا آپ کو لکھے کہ یہ دعویٰ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں دوسرا ہے آپ کا لائسنس فارمسیسٹ جو پوری پاکستان میں ہو جاتا ہے فارمسیس کے پاس یہ قانون کے معتباس سے بھی اور اس کی ٹریننگ کے ادبار سے بھی اس کی معلومات کے ادبار سے بھی اس کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ اس دو کی جگہ اسی دو کونسی جو ایک پر لوگی دی جا سکتی ہے سہی تو یہ فارمسیس سے پوچھیں لیکن میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ خود ہی جائے اور انٹرنیٹ پر دیکھیں اور گوگل پر دیکھیں اور خود ہی اپنی دوہ تجویز کر لیں یا خود ہی چینج کر لیں پلیس دو نوٹ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے اگر ڈاکٹر نے کوئی دوہ دیکھیں اس کو جب تک آپ کو فارمسیس یا ڈاکٹر چاہے اس کو آپ کو پانچ اوپر یا پیچاس اوپر دینے کے کلوں پڑھیں اس مشورے کے اس سے بغیر پوچھیں آپ نہ کریں کیونکہ کسی نہ کسی کو ذمہ داری دیں ہاں اس کے بعد آپ بھی باڈی کو گلوسان پہنچتا ہے پھر آپ اس رائٹ ہوگا آپ پروسیڈ کریں ہر جگہ ٹھیک ہے بہت شکریہ چیف سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود تھے سب گندہ ہے پر دھندہ ہے یہ عوام کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے عوام کی جیبوں سے کھیلا جاتا ہے ہم کسی ڈاکٹر کو اس کے لیے بلکل بھی بلیم نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ڈاکٹر ایکول ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ بہت اچھا پیشہ ہے اور اس پیشے سے منسلک لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگ ہیں تو ہماری زندگیاں بھی ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں غلط فارمولا دیتے ہیں without reason کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ لوگ یہ ٹیسٹ کروائیے اس لیبارٹری میں جائیے یہ والی میڈیسن لے یہ غلط فیل ہے اس کے لیے آگے آنا ہوگا کیونکہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں اس وقت پاکستان میں جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ کی میڈیسنز ہو گئی ہیں یا بی پی ہو گیا ہے یا ڈائیبیٹک پیشنٹس ہو گئے ہیں یہ بالکل عام بیماریاں ہیں جو عموماً بہت سے لوگوں میں پائے جاتی ہیں ان کا علاج بھی اگر مشکل ہو جاتا ہے ان کی میڈیسنز بھی اگر حس سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں پیسوں میں تو عام آدمی غریب عوام کہا جائے اسی کے ساتھ مجھے ان کی سائمہ خان کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان